مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اسلامی نکتہ نظر کیا ہے یہ قوم کی دولت ہے حکمران کا تو پورا تسلط ہے ان پر تو کیوں ان کو سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے نحمد و حوان صلی اللہ علیہ وسلم اما بات سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر اسٹوڈیو میں دعوت دی اور دو بڑے حساس ٹاپک آپ نے چھڑے ہیں اور پہلا جو ٹاپک بہت خوبصورت ہے اور ظہرہ وطن عزیز پاکستان کی حوالے سے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو عمران حکومت ہے وہ سادگیوں کو اختیار کر رہی ہے اور یہ کم خرچ جو ہے غیر ملکی دورے جیسے موجودہ بعض دورے ان کے ذرائع ہیں مختلی لوگوں کے اصل میں بات یہ کہ سادگی یہ تو ایمان کی علامت ہے اس میں شک نہیں ہے خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سادگی ایمان کی علامت ہے یہاں تک ایک حدیث میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں شاہان جنت کی خبر نہ دوں یعنی جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارس کے یا رسول اللہ ہاں بلا شباب بتائیے فرمایا کہ وہ لوگ جنت کے بادشاہ ہیں جو سادگی اختیار کرتے ہیں گویا کہ لباس میں سادگی ہے ان کے رہن سین میں سادگی اختیار کرتے ہیں اور بظاہر دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ ظاہرہ کے اس طرح کا آدمی جو ظاہرہ کے خوش لباس نہیں ہیں اور اسی طریقے سے خوش تعام نہیں ہیں خوش مکان نہیں خوش عیش نہیں ہیں تو عام طور پر معاشرے اور سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تو اس کی حیثیت بھی کم ہوتی ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی سادہ انسان صد سے زیادہ محبوب ہے تو ظاہرہ جو اللہ کا مذہور نظر اور محبوب ہوگا تو یہ کتنی بڑی دولت اور سعادت ہے بھلے وہ دنیا کی نظر میں اس کی کوئی بھی قیمت ہو جو دروازہ کٹکٹائے تو لوگ دروازہ نہ کھولیں لیکن یہ کہ اللہ کیا ہوں اس کی بڑی قیمت اس لئے سادگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کا خاص وطیرہ ہے کہ وہ سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں اور سادگی کا مطلب یہی ہے کہ انسان خوش لباس نہیں ہے اور خوش تعام خوش مکان خوش عیش نہیں ہے جو بقدر زرد جو چیز مجسر ہے اسی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کو سادگی کہتے ہیں اب سادگی کے دو پہلو ہیں ایک سادگی ظاہری ہے ایک سادگی باطنی ہے ظاہری سادگی تو یہ ہے کہ فیزیکلی وہ لباس میں بھی خوش عیش نہیں اسی طریقے تام اور مکان اور رہنے سینے بھی خوش عیش نہیں ہے ایک سادہ سی زندگی گزارتا ہے تو یہ تو ظاہری اعتبار سے سادگی ہے ایک باطنی اعتبار سے سادگی ہے کہ بظاہر تو وہ جو سوسائیٹی اور معاشرے کے اعتبار سے اچھا پہنتا ہے خوش ہے خوش لبات سب کچھ ہے لیکن دل کے اعتبار سے سادہ ہے دل میں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ نے دی ہے نعمت سمجھ کے استعمال کرتا ہے لیکن دل میں تلقہ سادگی ہے کہ اگر یہ چیز کبھی مجسر نہیں تو وہ زمین پر بیٹھ کے بھی کھا سکتا ہے زمین پر لیٹ بھی سکتا ہے تو یہ بات نہیں اس کی کیفیت ہے تو یہ دونوں طرح چیزیں اب پاکستان کے اندر عمران حکومت نے جو سادگی اختیار کر رکھی ہے تو یہ سادگی کیونکہ سندگی سنت بھی ہے اور انبیاء کا وطیرہ بھی ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ سنت سمجھ کے انہوں نے اختیار کر رکھی ہے یا انبیاء کا وطیرہ سمجھ کے اختیار کر رکھی ہے ہاں ضرورت ہے کیونکہ اکانومی کی ایک ضرورت سادگی بھی ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ قنات جو ہے وہ معیشت کا خود ایک جو ہے وہ پہلا قدم ہے کہ انسان خرچ کو اخراجات کو روک لے فرمائے یہ جو ہے آمدنی بڑھانے کا پہلا سٹیپ ہے اور آج کے اکانومی کا جو اصول ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ جو اخراجات کو کم کر دیں تو آٹومیٹکلی آمدنی بڑھ جائے گی تو گویا ہے کہ یہ جو اکانومی کا اصول ہے اس کو اصل میں عمران حکومت لے کے چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ سادگی کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سادگی کے پیچھے یہ پہلو بھی تو ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک دنیای نفع آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ سادگی اختیار کریں گے تو گویا ہے کہ آپ اپنی آمدنی آمدنی کو بڑھا لیں گے کیونکہ بساوقت آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں ہوتا لیکن اخراجات کم کرنا اختیار میں ہوتا ہے تو جو اختیار میں تھا اس پہ آپ قدم بڑھا دیا تو عمران حکومت کا یہ جو ہے بڑا تحسین آمیز جو ہے یہ قدم ہے کہ انہوں نے آمدنی کو یہ کنٹرول کیا اور جیسے کہ دیکھا ہم نے کہ جو ان کے پاس گیسٹ آئے مہمان آئے تو جو مناسب ان کے پاس ایک غریب ملک جس طریقے سے انٹرنیٹ کر سکتا تھا وہ کیا پانی کی بوٹل دے دی چائے کا کپ پیش کر دیا چند بسکیٹ دے دیے یہ نہیں کہ لمبے چوڑے دسترخان بچھا دیے مرگ مسلم بچھ رہے اوہ جناب بھائے آیاشی کا یہ ایک محول ہے ایسی صورتی اختیار نہیں کی تو گویا کہ یہ بالکل صحیح ویک کے اندر انہوں نے ملک کو جس سہارت دینے کے لیے جو اکانومی کے ایک اصول تھا اس کو سامنے رکھا تو لہذا حکومت پاکستان کی یہ سادگی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو انہوں نے سمجھا اور قوم کے پیسے کو بیجا استعمال کرنے سے بچانے کے لیے اس پر قدم بڑھایا اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب یہ اچھا پہنو اچھا اڑو ڈھاٹ باٹ کے ساتھ رہو تو نہیں یہ غلط ہے یہ وجہ ہے کہ خلف اعراج دین نے سادگی اختیار کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کی حضر عمر فارو رضی اللہ تعالی جیسا حکمران سورو مفارس کا فاتح ہے لیکن ان کی زندگی کے اندر سادگی کا عالم یہ تھا کہ اندر کا تکیہ رکھے لیٹے ہوئے تو اس لئے جو یہ سادگی کا جو قدم انہوں اٹھایا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت قابل تحسین ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی رحمت متوجہ ہوگی اور ہم موجودہ حکومت سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے اس پر کھول دیں موسیقی